السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں اور وہ ہے کہ جو پولٹری کی جو پائسز انگریز کر رہی ہیں چکن کا ریٹ ایک دم شوٹ آؤٹ کر گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے بیسکلی جو چکن آج کے دن میں فارم گیٹ ریٹ پہ مل رہا ہے وہ ٹو سیمٹی تھری فارم گیٹ ریٹ ہے پھر اس کے آگے ریٹیل پرائس ہوتی ہے پھر یہ آگے جا کے نا مارکٹ میں جو ہے میٹ شوپ پہ جا کے بکتا ہے تو اس کی کیا وجہ پیش آئی کہ چکن پانچ سو پچاس تک پہنچ گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیو گورنمنٹ کی وجہ سے پہنچ گیا ہے انہوں نے مطلب کے معاملہ خراب کر دیا ہے تو بیسکلی اگر ہم اس کی ٹیکنیکل وجہ دیکھیں تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بیسکلی ہوا ایسے ہے اس بار جو ہے ڈیزیز جو ہے بہت زیادہ آ چکی ہے فارم پر خاص طور پر آئی بی اور ایکولائی جو آئی بی آئی ہے اس کی تو وجہ منجمنٹل ہے وینٹیلیشن کی وجہ ہے جس کی وجہ سے موٹیلٹی دو سو تین سو موٹیلٹی تین ہزار کے فارم میں روز ہو رہی ہے جب اتنی موٹیلٹی ہوگی تو فارمل کے پاس تو چکن بچے گا نہیں برائلر چکن بچے گا نہیں اور وہی پھر سپلائی اونڈ ڈیمانڈ کا آ جائے گا اور دوسری وجہ ہے ایکولائی اس بار جو فیڈ ہے فیڈ میں مطلب کے وجہ سے بہت سے چکن کو ایکولائی ہو گیا ہے اور ایکولائی جو ہے بیسکلی کیسی بیماری ہے کہ یہ ایک بار آ جائے تو نہ پھر ویٹ گین ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ویٹ گین نہ ہو تو فارمر کو صحیح ریٹ نہیں ملتا تو اب فیڈ میں کیوں کیا وجہ بنی کہ فیڈ کی وجہ سے ایکولائی کے بیماری سٹارٹ ہو گئی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مکعی ایک مین انگریڈینٹ ہے جو فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے تو ہوا ایسے کہ مکعی جو ہے اب یہ انڈ سیزن ہے مکعی کا پرانی مکعی پڑی ہوئی تھی انہوں نے یہ فیڈ میں ڈالی ہے اور آگے انہوں نے یہ فارمرز کو بیچی ہے اور فارمرز کے فارم پر ایکولائی آگئی ہے تو ایکولائی کی وجہ سے نہ ویٹ گین ہویا ہے فارمرز کو ریٹ کم مل ہے اوپر سے آئی بی کا بھی سیزن تھا کیونکہ اس سیزن میں جو ہے مویشٹر لیول مینجمنٹل پرولم ہوتی ہے مویشٹر لیول صحیح منٹین نہیں ہوتا ہیومیڈی لیول صحیح منٹین نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آئی بی کی بیماری آ جاتی ہے اور آئی بی میں موٹیلٹی ریٹ ٹونٹی ٹھرٹی پرسن ہوتا ہے اور آپ کا فلاک اڑ جاتا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ آپ مینجمنٹل ایشیوز کو کنٹرول کیا جائے فیڈ مکئی کی جو ہم نے اب امپورٹ کرانی ہے جو نئی مکئی آنی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس برائلر کے ریٹ کو کنٹرول کیا جائے تو کیونکہ پانچ سو پچاس پر اگر ہمارا یہ برائلر چکن مل رہا ہے تو یہ عام و عوام کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے تو